بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور ایک ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں یہ میرا چینل خیال ٹی وی جو ہے یہ خوابوں کی تعبیر اور انفارمیشن کا چینل ہے اور کبھی کبھی میں یہاں پہ ویلوگ اپلوڈ کرتا ہوں آج کس ویلوگ میں کچھ باتیں ہوں گی اور خاص باتیں ہونی ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ پوری جو گفتگو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آسکے تو چند دن پہلے ٹیکنیکل تنویر اسگر نام کا ایک چینل جو کہ یوٹیوب سے ڈلیٹ کر دیا گیا یا ڈلیٹ ہو گیا یا کسی نے ہائک کر لیا تو اس نے خالی تنویر اسگر کا نقصان نہیں کیا اس نے غالباً تین لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ نقصان کیا اس کا سا میں بھی سٹوڈنٹ ہوں بھائی تنویر اسگر صاحب کا اور اس کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں تو تنویر اسگر بھائی کو میرا پیغام ہے کہ دیکھیں بھائی آپ کا جو دوسرا چینل ہے اس کے اوپر آپ ایکٹر رہیں اس کے اوپر آئیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی تو کچھ تسلیر ہے باقی اپنی تلاش بھی جاری رکھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ جو ہیکر ہے جنہوں نے یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں صافظہرے جو چوری کرتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے چوری کی ہوئی ہے وہ ایک ایک بات کے اوپر نظر رکھتے ہیں اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تنویر اسگر بھائی بہت اچھے انسان ہیں اور ان کا چینل خدارہ ان کو واپس کر دیں ہو سکتا ہے پیارے دوستو کہ یہ میرا پیغام بھائی تنویر اسگر تک نہ پہنچے میری ویڈیو وہ نہ دیکھیں اگر دیکھ رہے ہیں تو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر آئیں اپنے دوسرے چینل سے اپنی ویڈیو روزانہ کے طور پر اپلوڈ کرتے رہیں اور اپنے چینل کی تلاش بھی جاری رکھیں اب یہ ہو چکا چینل ڈلیٹ ہو چکا یا ہیک ہو چکا اب یہ ہو چکا میں ایک آپ کو بات بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بائک پہ آ رہا ہے کیا ہوا کہ اس کی بائک اس کے گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی اور اس کی لیٹ ٹوٹ گئی اب گاڑی بہت مہنگی تھی لیٹ بھی بہت مہنگی تھی جب وہ ٹوٹ گئی تو موٹر سیکل کے جو جو بندہ بائک پہ تھا اس کے اوپر ایک نہ خوف تاری ہو گیا لیکن گاڑی والے نے کیا کیا کہ اس نے اپنے شیشے سے اپنا چیرہ بار نکالا سر بار نکالا اور مسکرانے لگ گیا وہ اس کے پاس گیا اور اس نے معذرت کی کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں میں نے کوئی یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا یہ مجھ سے ہو گیا غلطی میں لیکن میں جو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بھی آپ مسکران کیوں رہے ہیں میں نے آپ کا نقصان کر دیا تو جو گاڑی والے نے جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے گاڑی والے نے کہا کہ بھائی اب یہ لیڈ ٹوٹ چکی اب یہ ہو چکا اس لائٹ نے واپس نہیں آنا اب مجھے غصہ آئے گا میں تیری ماں بہن کو یاد کروں گا تو میری ماں بہن کو یاد کرے گا میرا وہ کام رہ جائے گا جس کام کی خاطر میں جا رہا ہوں بھائی تنویر اسگر صاحب کے نام میرا پیغام ہے کہ وہ آپ یوٹیوب کے اوپر آئیں اور اپنی جو تلاش بھی جاری رکھیں اور روزانہ کے بیس پہ یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں تاکہ جو فیک لوگ ہیں جو آپ کے نام سے ایڈیاں جو بنا چکے ہیں ان کے جانسے میں جو سادہ لوگ ہیں وہ نہ ہیں تو بارش بھی ہو رہی ہے اور میں نے موبائل کو ایک درخت کے ساتھ لگایا ہوا ہے یہاں پہ میں آیا ہوں تو موسم بہت خوبصورت تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویور کے لیے ایک ویلاغ ویڈیو بنا دوں باقی کے نظارہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرے گاؤں کا کیا حالات ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا یہ بیری ہے اور اس کے اوپر ماشاءاللہ سے کافی سارا پھل لگا ہوا میں اپنے خیتوں میں آیا تھا اب میں واپس جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے آپ کو شاید سکرین پر نظر آ رہی ہو یہ بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش کے ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویلاغ بھی شیئر کر لوں باقی میں گاؤں کا نظارہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تھا کہ جب والے سب زندہ تھے تو ہمارے ادھر کھیتوں میں بہت رونک ہوتی تھی یہاں پہ ہمارے جانوار تھے ہم سارا دن ادھر ہی رہتے تھے اب کبھی ایک بارشکر لگتا ہے تو وہ پشلے جو مزرے ہوئے لبے ہیں وہ بہت یاد آتے ہیں آپ کو بھی آتے ہوگی یہ ہمارے گاؤں کا جو میں یہ کھیتوں کی طرف لے کے جاتا ہے نا وہ ہے یہ ہماری سڑک آگے بڑھتے ہیں اگلا بھی نظارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ آپ کو سڑک جو نظارہ ادھر سے میں آ رہا ہوں یہ اپنے میرے اپنے کھیتوں کی طرف سے آ رہا ہوں اور یہ جو سڑک جا رہی ہے یہ جو جیٹی روڈ ہے وہاں پہ یہ جائے گی اور ہمارا کبرستان بھی اسی جگہ پہ آگے بڑھتے ہیں گاؤں میں یہ جو ہمارے گاؤں کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جنازگاہ اور جنازگاہ کے اندر چلتے ہیں جنہوں نے جنازگاہ کی بنیاد رکھی تھی وہ بھی دوست ادھر ہی ہیں تو ان سے بات بھی کریں گے جنازگاہ کے حوالے سے کیونکہ ہمارا جو گاؤں ہیں ہم لوگ پنجابی ہیں پنجابی میں ان سے کے ساتھ گفتگو کریں گے پہلے میں آپ کو جنازگاہ کا تھوڑا سا نظارہ چیک کرواتا ہوں یہ ہے ہمارے ادھر پمپ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پمپ ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے تنویر ازگر بھائی کا چینل چوری ہو گیا تو ہر جگہ پہ اچھے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں یہ اس کی ٹوٹی ہیں اور یہ بہت خوبصورت یہ جو آپ کو شخصیت نظر آ رہی ہیں انہوں نے یہ جنازگاہ کی بنیاد رکھی اور انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا باقی ہمارے گاؤں میں جو بھی کوئی کام ہوتا ہے ایسا کوئی فلائی کام ہوتا ہے تو یہ جو بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی سر انجام دیتے ہیں تو اللہ کریم میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس بھائی کے اس کاوش کو اور اس کے بچوں کو ہمیشہ خوشباش رکھے اور دن دگنی رات چگنی ترقی تا فرمائے یہ جو آپ کو شخصیت یہ جو سفید ریش نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس جنازگاہ کی بنیاد رکھی باقی یہ ہمارا جنازگاہ کا اہاتہ ہے اور پانی بھی چل رہے ہیں یہ اپنی جو ڈیوٹی ہے نا یہ یہاں کے زمیدار بھی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ملازم بھی ہیں پولیس میں تو یہاں سے ان کو تنخواہ وغیرہ کا نہیں یہ سواب کے غرض سے یہ تمام جو کام ہے یہ سر انجام دیتے ہیں جو ہمارے گاؤں کا جنازگاہ ہے میں اس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو شخصیت ہیں کھڑی ہوئی ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بھائی انہوں نے یہ جدو جاہد کر کے یہ پہلے ہمارے گاؤں میں یہ نہیں تھا جنازگاہ اور بھائی نے بہت جدو جاہد کی تو اس کے بعد انہوں نے یہ جنازگاہ بنانے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے الگالواد کر دے ہیں کہ کس طریقے خیال آیا کہ اسی جنازگاہ دی جلی نہیں ہے اسلام علیکم جی جی مارسلو کی حال چاہتے ہیں جی الحمدلہ میں اپنے پہلیوں نے پاس سے آیا جنازگاہ دی جلی نظر آ رہے ہیں وہ بھی لوگوں نے نال تاکے سانو کوئی آخرت بھی یاد آ رہے ہیں تو اسی ماشاء اللہ کافی قلیدی کردار ادا کیتا ہے اس معاملے میں مشکلات پیش آئی ہو نہیں صاف ظاہر ہے صاف ظاہر ہے بہت صاف جنازگاہ دکی میں خیال آیا بھی ہونا چاہیے تھا جنازگاہ کئی دفعہ اکثر جنازے کے دنے فسلانے کے لئے کے جاندے تھے دوسرا دھلے صفائی نہیں ہوتے تھے بلکل چھیک بات اسی میں ڈی سی نا گرنمن لگایا تھا میں کئی جگہ دے بہت پیچھے پریشانی ہوئی اب یہ نقصہ نکوش کرنا چاہی رہا میں کڑایا نے ایک ترخواست بنایا کے ڈی او آر نو دیتے انہوں نے اٹھا پہ جی بورڈ آف ریمنیوں دمینے منظور کروائی علاٹ کروا کے سارے دوستان ناڑ راڑ کے مشاورت کر کے سارے دوستان سارے دوستان ناڑا سارے کچھ کیتا ہے جی واشرالالاظرین دوستی سن رہے ہو بھائی دے انہوں کتنی مشکلات دا سامنا ہویا اور اس طرح کے دے جڑے لوگ نے میں سمجھنا کہ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ایک میں سیمپل جی گل کرنا چاہ رہا کہ ایک بندہ اقتدار چاہ نہیں ہے ایک سادہ جب بندہ ہے پینڈ دا ایک ریشی ہے اور یہ دے مائنڈ دے اندر خیال آیا کہ میں نے جنازگاہ ہونا چاہیے ساڑے پینڈ دے جڑے لوگوں دے فصلان چاہیے جنازے کر دیں ایک جگہ صاف نہیں ہوندی اور دوسرے نمبر دے فصلانے بھی اتراز کر دیں انہوں نے بڑا وڈا قدم اٹھایا اور حقیقت میں انہوں دے واللہ بللہ میں حلفین گل کر رہا کہ اگر ایس بار ساڑے اس طریقے دے لوگ ساڑے سامنے آئے اقتدار ویچ انشاء اللہ دلو بجانو اسی ہونا دے نال ہیں ساڑے پینڈ دے کوئی اگر پل کوئی بزار خراب ہو جائے تو جتن تکر ایک بندہ ہو دے فصلانے میں سمجھنا کہ وہ کام نہیں ہو سکتا ہے میں اس سے پینڈ دے رہشی ہوں اور میں بہت خوبی واقف ہوں اچھا تے مزید کوئی پینڈ دے حوالے دے نال مزید جی کوئی بہت سارے کام نے کیڑے سانوں کرنے چاہیے دے کیڑے کتے بزار صاف نہیں ہیں گڑیاں کھاڑیاں پلوان وہ ساریاں کرنی ہیں چاہیے دیاں لیکن وہ ساڑے کچھ دوست اباب ایسے نے بکیڑے نال تامن نہیں کر دے نالیں ویسے بھی لطن کھچے دے نہیں کرنے دے باقی الحمدللہ سی یہ تے درست بنایا ہے باقی کافی سارے سولنگ نے اپنی مدد آپ دے تحت لائے دے پلوان بنائیاں نے کبرستان دی چار دیواری بنوائی ماشاءاللہ جی تسی سن رہے ہو بھائی دی زبانی اپنی مدد اپنے تحت اور بلکل یہ ٹھیک فرما رہے ہیں پینٹ دے جتنا کی بھی کام ہویا ہے یہ جڑے ساڑے پڑے لکھے دوست نے یہ جڑے تھوڑے مچور نے انہیں کام کروایا ہے اور یہ مزید بھی کام کرانا چاہ رہے ہیں اگر تھوڑے پینٹ دے اندر تھوڑی جگہ تھی یہ جو لوگ مجود نے تنہوں دی والا قدر کر لو تاکہ تھوڑی جڑی آمن علی نسل ہے انہوں بھی کوئی سبق حاصل ہو سکے ہمارے گاؤں کا آخری بزار ہے یہی بزار ہم لوگوں کو لے کے جیٹی روڈ پہ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پورا ٹوٹل کا ٹوٹل یہ ہمارا پنجابی محول ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ جو رہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جنازگاہ کی دیوار ہے اور ساتھ ہی یہ مال معشی یہاں پہ ہیں یہ سادھا لوگ ضرور ہیں بہت بڑے دل والے ہیں تو آج میرے پاس نے سٹینٹ نہیں ہے پہلے میں سٹینٹ سے اپنی ویڈیو شیوٹ کرتا ہوں وہ سیلفی سٹیک ہوتی ہے اس سے تو آج میرے پاس نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی بارش بھی ہو رہی ہے میں بارش میں اپنا موبائل لے کے گھوم رہا ہوں اور یہ آج کی جو ویلوگ ویڈیو ہے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور یہ دیکھیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ لے کے آگئے ہیں جو چارہ لے کے آئے ہیں ابھی وہاں پہ یہ چارہ بینسوں کو ڈالنے کے لئے ابھی تو یہ ادھر پیٹر لگے ہوئے ہیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ہاں نا یہ جو ابھی تو پیٹر آگئے جدت آگئی پہلے ہی بیل ہوتے تھے اور اس کے ساتھ یہ چارہ کٹا جاتا تھا اب ابھی تھوڑی تھوڑی جدت آ رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں